آپ چلے جائیں تو عمارتوں کا تو پورا اب سمندر سامنے آ گیا اس میں کوئی کمال نہیں کہ کسی بڑی سی جگہ میں بہت ساری چیزوں کا بنا دینا اور کسی وسی زمین پر کسی وسی بنگلے کی تعمیر کر دینا اس میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے کمال تو وہ ہے جس کو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا پہلے سپارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يستحی ان يطرب مثلا ما بعودتا فما فوقہا کہ بے شک اللہ تعالی حیاء نہیں فرماتا کہ وہ اس قرآن میں مثال پیش کرے ایک مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹے کسی حشرے کی کسی کیڑے کی جب رب کریم نے قرآن وجید میں مچھر کا ذکر کیا تو جو کفار تھے دشمنہ علیہ السلام انہوں نے عقلی صلات و تسلیم کے سامنے تضحیق کی استحضا کیا مزاق اڑایا کہ آپ کے خدا نے اس مقدس کتاب میں مچھروں کی مثال پیش کی ہے تو رب کریم نے فرمایا ایک اور آیت میں کہ تم بات کرتے ہو مچھر کیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں ان کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں پھر اسی طرح سے رب کریم نے ایک اور کیڑے کی جو اے وہ مثال قرآن مجید میں پیش کی کہ جہاں میں سب سے کمزور گھر اسی کیڑے کا ہے جسے ہم مکڑی کہتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا کہ کہ وہ لوگ کے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار ایسوں کو بنا لیا کہ جن میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے اور ان کی مثال تو ایسی جیسے مکڑی کا یہ جالا اتنا کمزور اچھا اب رب کریم نے یہ ساری مثال قرآن مجید میں پیش کی ہے تو کفار اس کا مزاق اڑانے لگے کہ تمہارے رب نے اس مقدس کتاب میں اگر کوئی مثال پیش کر دی تھی تو کسی شیر سے تشبیطی ہوتی کسی باس سے تشبیطی ہوتی آپ کو پتا ہے نا کہ عرب کے اندر آج بھی بڑا شوق ہے وہ ایسے روبال وغیرہ بان کر چشمیں وغیرہ پہن کے ہاتھوں میں باس کو لے کر چلنے ہوتے تو یہ آج کے دور میں بھی عرب کے یہ شوق ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ شوق عرب کے تھے کہ وہ باس پالتے تھے اور وہ اپنے پاس شیر پالتے تھے تو رب کریم کو چاہیے تھا ان کا یہ کہنا کہ رب کریم جو ہے وہ قرآن مجید میں شیر کی مثال پیش کرتا کسی باس کی کسی شتر مرک کی کسی جو ہے وہ بڑے جانور کی مثال پیش کی جاتی یہ مچھر اور مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں رب کریم نے پیش کی ہیں تو ہمارے اس درس کا نام اجازے قرآن کے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے وہ بھی بڑے کولٹی والے ہوتے ہیں مستشریقین ایک طبقہ اور مستشریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشرقی لبادہ اوڑ کر مشرقیت کو سیکھنا اور مشرقیت کو سیکھنے کے بعد پھر مشرقیت کے اندر بگاڑ پیدا کرنا ایک زمانہ ایسا رہا کہ مغرب کے لوگ آیا کرتے تھے عرب کی طرف اور آنے کے بعد وہ وہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم آسل کرتے تھے اور باقاعدہ واپس پلڑ کر جب وہ جاتے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتے وہ اسلام کے اندر بھگاڑ پیدا کرنے کے لیے وہ قرآن کی تعلیم بھی آسل کرتے اور وہ حدیث کی تعلیم بھی آسل کرتے تو ان کو کہا جاتا ہے مستشریق یعنی مشرقی لبادہ اوڑ لینے والا مستشریقین نے جب ان باتوں کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا یا عقلی صلاح و تسلیم نے جس کا ذکر کیا تو جب انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو بہت سے مستشریق ایسے تھے کہ جن کی زبان پر مارے حیرت کے کلمہ جاری ہو گیا سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے مچھر کا ذکر کیا آئیے اب مچھر کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمارے خدا نے مچھر کی مثال پیش کی کہ اللہ حیانی فرماتا کہ اس قرآن میں مچھر کی مثال پیش کرے یا اسے بھی کسی چھوٹے کیڑے کی مثال پیش کرے اب وہ مستشریقین اور زمانے کے لوگ آج کی ٹیکنالوجی کے اندر کی یہ ساری چیزیں ان کے پاس آ گئیں اور ان مشینوں کے ذریعے سے جب انہوں نے ریسرچ کیا تو ان کی ریسرچ کے مطابق مچھر کے اڑتالیس دانت ہوتیں اب اتنا سا وہ مچھر ہے میں نے کہا بڑی سی جگہ پر بڑی سی عمارت بلانے نہ کسی آرکیٹیک انجینئر کا یہ فن ہو سکتا ہے لیکن میرے خدا کی قدرت یہ ہے کہ اتنے سے مچھر میں اڑتالیس دانت ہیں اس کے تین دل ہیں اس کے بعد اس کے اندر اور کیا کیا کالیٹی ہے ہم لوگ تو اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبوٹری میں جاتے ہیں اللہ نے مچھر کو ایسا ڈنگ دیا ہے کہ وہ اپنے ڈنگ کے ذریعے سے خون کا ذائقہ معلوم کر لیتا بعض لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو مچھر نہیں کٹتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا خون اسے پسند نہیں آیا تو اس میں خون ٹیسٹ کرنے کی پہلی صلاحیت ہوتی مچھر کی دوسری صلاحیت یہ ہے کہ اپنے ڈنگ سے اس جگہ کو وہ سن کر دیتا ہے آپ کو تو تب پتہ چلتا ہے جب وہ آپ کے خون سے اپنا پیٹ بھر چکا ہوتا پھر آپ کو محسوس ہوتا تو سب سے پہلے تو وہ جگہ کو سن کرتا پھر جگہ کو سن کرنے کے بعد خون کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ ذائقہ بریانی قورمے کا ہے کہ نہیں جب اس کو ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی خون مزیدار ہے تو پھر وہ خون پینا شروع کرتا اتنا سا اس کا ڈنگ ہے کہ سوئی کی نوک سے بھی باریک اس کا ڈنگ ہے تو اس میں سے یہ ایک قطرہ خون اگر کسی مچھر کے اوپر ڈال دا تو وہ ڈوب جائے گا اس میں اتنا گاڑا خون تو رب نے تیسری صلاحیت اس کو یہ دی ہے کہ وہ اپنے تیسرے ڈنگ سے اس خون کو کہ جو گاڑا ہے اس کو وہ پہلے پتلا کرتا ہے اور اس کے بعد اسے پیتا تو رب کریم نے فرما کہ تم نے جس کو سمجھا تھا اتنا سا مچھر اس کے اندر بھی ہم نے اتنی ساری صلاحیتیں رکھی اور ایک اس کی حص اور بھی ہے مچھر کی اس کی چوتی حص یہ ہے کہ انسان کے بدن کی خوشبو پسینے کے ذریعے سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری سے وہ انسان کی خوشبو کو پا لیتا ساٹھ کلومیٹر دور اگر انسان ہے یعنی کسی سہرہ کے اندر تو اس مچھر کو پتا ہے کہ اتنی دوری کے اوپر انسان بشر بنی آدم یہاں پر موجود ہے تو یہ مچھر کی ساری کولیٹیاں تھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ جب کوئی بھی ریسرچ اور کوئی بھی ریسرچ سینٹر نہیں تھا نہ اس زمانے میں لیبارٹریز تھی اور یہ تمام چیزیں کو چیک ہو سکتا تھا لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور آج انہوں نے اس بات کو مان دیا کہ جو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ایک ایک بات سچ ہے تو رب کریم یہاں پر یہی فرماتا کہ ہم نے مچھر کی مثال دی جس کو تم حقیر سمجھتے ہو اس کو ہم نے پاورفل بھی بہت بنایا وہ ڈینکی کا ایک مچھر آیا تھا تو پورا ہندوستان سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ڈینکی سے نجات کیسے ملے گی پھر پاکستان کے اندر بھی وہ ڈینکی کا مرز جب چھایا تو یہاں پر بھی سارے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ایک مچھر سے نجات کیسے ملے گی تو رب کریم فرماتا ہے کہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ یوں کر کے مار دیتے ہو جب ہمارے حقیر میں اتنی طاقت ہے تو پھر ہمارا عظیم کیسا ہوگا کہ جس کو تم نے حقیر سمجھا وہ ملکوں اور ریاستوں کو علاقہ رکھ دیتا ہے تو پھر ہمارا عظیم کیسا ہوگا تو یہ ایک مثال قرآن مجید کا یہ اجازت تھا کہ جس کا ذکر قرآن نے اس طرح سے کیا پھر دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مکھی کی پیش کی آئیے اب مکھی کو پر بات کرتے ہیں اس لیے کہ یہ سارے اجاز قرآن مجید کے ہیں آج کے دور میں یہ ساری ریسرچ ہونے کے بعد باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں چودہ سو سال پہلے میرے رب نے ان کی ساری شان قرآن میں بیان کر دی مکھی کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا اس کی دو بڑی آنکھیں ہوتی ہیں ایسے ماتھے کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں اسے جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مایکرو اسکوپ مایکرو اسکوپ سے دیکھیں تو اس کے ماتھے کے اوپر دو آنکھیں ہوتی ہیں ایسی موٹی موٹی دو آنکھیں یہ دو آنکھیں اس کے ماتھے پر ہوتی ہیں اور اسی ماتھے کے نیچے ایسے بیچ میں تین آنکھیں اور ہوتی ہیں یہ میں آپ کو ریسرچ کی ریپورٹ دے رہا دو آنکھیں ماتھے پر اور تین آنکھیں اس کے نیچے ہوتی ہیں دو بڑی آنکھیں جو پیشانی پر ہوتی ہیں اور تین جو اس کے بیچ میں ہوتی ہیں تو بڑی والی ایک آنکھ کی طاقت اتنی ہے کہ جیسے چار ہزار لینسز کو ملا کر جتنی پاور بنتی ہے وہ اس کی ایک آنکھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے تو جب دو آنکھوں کی آپ نے لگا لی تو آٹھ ہزار لینس یعنی جو آنکھ کی اندر کی پتلی کی روشنی ہوتی ہے اے ایسی آٹھ آزار جمع کر لیں تو مکھی کی ایک آنکھ کی طاقت چار آزار کے برابر یہ ریسرچ کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا اور اسی کے ساتھ یہ جو نیچے کی اس کی تین آنکھوں ہوتی ہیں اس کا بھی ایک ورک ہے اور وہ ورک یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹینک ٹینک جب اپنا حدف بناتا ہے کسی کو گولہ مارنے کے لیے تو پہلے وہ پوری نالی کو ادھر گھوماتا پھر اندر بیٹھا وہ بندہ جو ہے وہ پورا اس کا عدف متعین کرتا ہے کہ اتنے فاصلے پر گولہ میں نے پھیکنا مکھی کی یہ تین جو نیچے کی آنکھیں ہوتی ہیں یہ بھی اپنے پہلے شکار اور حدف کو متعین کرتی جب مکھی اپنا حدف متعین کر لیتی تو پھر پوری اسپیڈ کے ساتھ اسی کی طرف پرواز کرتی ہے یہ رب کریم مکھی کی شان بیان فرما رہا کہ جس کی مثال اب نے قرآن میں دی تو وہ مکھی کے اندر بھی اتنی ساری جو ہے وہ کالٹیاں اچھا اس کے پھر دو پر ہیں مکھی کے دو پر ہیں اب یہ بات تو سب کو پتا کہ مکھی کے دو پر اس کا کام کیا ہوتا اس کے ایک پر میں جرسیم بیکٹیریا اور نہ جانے کون کون سے ایسے مرض ہیں ریسرچ کے مطابق پتا چلا کہ مکھی کے جرسیم کے ایک پر میں وہ جرسیم ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کو پڑ جائے تو خون کی قلت کا مسئلہ اس کو پیش آ سکتا جو وائٹ سیلز ہوتے ہیں یہ وائٹ سیلز ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جرسیم مکھی کے پر کے اندر موجود ہم نے دیکھا آئی دن مکھی جو ہے وہ چائے پہ گر جاتی مکھی جو ہے وہ بسکٹ کی اوپر آ جاتی مکھی شہد کی اوپر آ جاتی تو پھر یہ تو جرسیم ہو گئے اب لیجئے جناب آقا علی صلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کے دو پر ہیں سنیں یہ حدیث پاک فرمایا اذا وقع الزباب فی انائی احادکم فلیغمسو کہ اگر تم میں سے کسی کے برطن میں کوئی مکھی گر جائے تو وہ مکھی بھی یہ ہوشیاری کرتی ہے کہ جس کے پر میں جو زہر اور جرسیم ہوتے ہیں وہ پر اپنا ڈالتی تو آقا علی صلات و السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے وہ پر ڈالا ہے تو اس مکھی کو نکالنے سے پہلے اس کو اس چیز کے اندر ڈبو چاہے وہ چاہے اے کے دودھ اے کے شہد جو بھی ہے اس کے اندر ڈبو دو فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْئِ دَا وَفِي الْآخِرِ شِفَا کیونکہ اس کے ایک پر میں مرض ہے تو اللہ نے اسی مرض کا توڑ دوسرے پر میں رکھا یعنی میڈیسن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس کے دونوں پروں کے اندر ایک میں مرض ہے اور ایک میں شفا بات کون کر رہے ہیں آقالی صلاة و تسلیم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اچھا مکی کے سامنے ایک ڈنگ ہے جو چیزوں کو تحلیل کر کے جیسے مچھر خون کو پتلا کر کے پھر پیتا ہے تو اسی طرح سے مکی کے اس ڈنگ میں اتنی طاقت کہ بسکٹ کا وہ ذرہ کہ جو وہ کبھی بھی نہ توڑ سکے لیکن وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو اپنے ڈنگ کے عصاب سے برادہ کر کے پھر وہ اس کو کھا لیتی تو یہ رب کریم نے ساری کولیٹیاں رکھی آقالی صلاة و تسلیم نے یہ ذکر قرآن مجید میں فرما دیا کہ بھئی یہ آیتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں اب جب مکی کا ذکر آ گیا تو لوگوں کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ اس مکی کے اندر اتنی ساری چیزیں اور اتنی ساری اس کے اندر ورائٹیاں اور سرورے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فرما رہے کہ اس کے ایک پر میں اگر مرض ہے تو اسی مرض کا علاج اس کے دوسرے پر میں ہے کونسی لیبورٹری میں جا کر میرے آقا نے جا کے ریسرچ کیا تھا وہ کونسی لیبورٹری تھی جہاں پر سرورے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گئے تھے تو یہ وہ لیبورٹری یہ وہ علم جو اللہ نے اپنے عبیب کو عطا فرمایا کہ زمین اور جہاں کے سارے علوم میرے سرکار کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتی کہ رب کریم نے یہ سارے علوم اپنے محبوب کو جو ہے وہ عطا فرما دیئے تو اگر کسی کی مکھی کسی کی چائے میں یا دودھ میں اگر مکھی گر جائے تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کرایت کے مارے چائے پھیک دیتے میں نے نہیں پینی ہے یہ نعمت کا زیادہ ہے جب آقا لی صلات و تسلیم نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ اس کے ایک پر میں اگر مرض ہے تو اس کے دوسرے پر میں شفاہ اس کو پورا ڈبو اور ڈبو کے مکھی کو پھیک دو اس کے بعد آپ چائے بھی پی سکتے ہیں آپ اپنا دودھ بھی پی سکتے ہیں آپ کو یہ نہ کرے کہ وہ مکھی کو بھی چوس کے پھیکے اس لئے ہمارے یہاں ایک مثال بھی دی جاتی نا کنجوس مکھی چوس تو وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے پوری جو ہے وہ دوا اور شفاہ دونوں لے لینی ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہو گئی اب مچھر اور مکھی کی مثال سے آپ کو تو یہ پتا چل گیا لوگوں نے جب ریسرچ کیا ان باتوں کے اوپر جب لوگوں نے ریسرچ کیا کہ اسلام نے جو کہا اور قرآن کی ان آیتوں میں جب ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے جب اس پر ریسرچ کیا ہے تو قسم خدا کی پھر ان کی زبان پر کلمیں جاری ہو گئے یہ ہے اسلام کی وہ شان کہ جس کو قرآن نے بیان کیا تو قرآن کا فرمان حق ہے اس کتاب میں شکی جگہ ہی نہیں اس کے بعد آئیے میں نے مچھر اور مکھی کی مثال آپ کے سامنے پیش کی اب لیجئے جناب ایک اور اور وہ ہے مکڑی مکڑی کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور مکڑی کی مثال کیوں دی تو پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے تو مکڑی کو مؤنس ذکر کیا ہے مذکر نہیں ذکر کیا کیا اتخذت تو یہ جو اتخذت یہ تا ہے یہ تا تانیس کی ہے اس کا مطلب کہ مکڑی مؤنس ہے تو اس کے اوپر بھی آگے مستشرقین کہنے لگے کہ مکڑی میں تو مکڑا بھی ہوتا ہے یعنی اس کا مرد بھی ہوتا ہے اس کا مادہ بھی ہوتا ہے مذکر بھی ہوتا ہے تو قرآن نے مؤنس کا ذکر کیوں کیا تو رب کریم نے فرمایا توجہ کریں رب کریم نے کیا فرمایا فرمایا کہ یہ مکڑی کا جو جالہ بننے کی طاقت ہے یہ اس مادہ مذکر میں نہیں ہوتی بلکہ جالہ بننے کی جو طاقت ہے وہ مؤنس میں ہوتی ہے یہ جو جالہ بنتی ہے یہ مکڑی بنتی ہے نہ کہ مکڑا مکڑی جو ہے وہ یہ جالہ بنتی ہے تو رب کریم نے تو یہ فرما دیا آپ نے کبھی مکڑی کے جالے کو غور سے دیکھا کسی بڑے سے بڑے آرکیٹیک انجینئر کو آپ کھڑا کریں ہمارے انجینئر سب کہاں ہیں آنسف بھائی اب وہ پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی انجینئر ہے تو میں نے کہا کسی آرکیٹیک انجینئر کو کھڑا کر کے آپ یہ پوچھیں یہ مکڑی نے جس انداز میں یہ جالہ بھنا ہے تم اپنی پوری انجینئرنگ لگا کر ایک مکڑی کا جالہ بن کے دکھا دو رب کریم نے کیا مکڑی کو یہ طاقت عطا کیا کیسا وہ جالہ بنتی اچھا فرمایا کیا قرآن کی آیت کو سنیں رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لیا ان کی مثال تو ایسی جیسے مکڑی کا جالہ مکڑی کے جالے سے تشبیح دینے کی کیا تو سب سے پہلے فرمایا وَإِنَّا أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْقَبُوتِ کہ زمانے میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا تو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لے تو اس کی اپنی ایسیت اور اس کی اپنی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور اس کی اوقات ہوتی ہے دوسری بات پھر رب کریم نے کیا فرمائی کہ مکڑی کی عادت یہ ہے کہ جب وہ گھر بناتی ہے تو گھر بنانے کے بعد پھر وہ اس میں انڈے دیتی ہے اور اس میں انڈے بھی ہوتے وہ اس میں انڈے دیتی اب یہ مکڑی نے ساری تکلیفیں سارے جتن اس نے برداشت کیے گھر بھی اس نے بنایا جیسے ہی حضرت مکڑے صاحب کو پتا چلتا ہے کہ گھر بن گیا اور انڈے بھی آ چکے تو وہ انڈے کھانے کے لیے اس گھر میں آتا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے مکڑی کیا کرتی ہے اپنے شہر نامدار کو وہ مار کے بگاتی ہے یہ میں مکڑی کی بتا رہا ہوں سب سے پہلے وہ اپنے شہر کو دور کرتی ہے یعنی نہ وہ اس کو جالے کے اندر آنے دیتی ہے اس لیے کہ وہ جالے کے اندر آئے گا تو وہ سارے انڈے کھا جائے گا تو اس کو جالے میں نہیں آنے دیتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہی مکڑی کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ مل کر اپنی ماں پر حملہ کر کے ماں کو اس جالے سے نکال دیتے ہیں رب کریم نے فرمایا غور کرو ہم نے اگر یہ مثال دی ہے ان کفار کے لیے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے ان کی زندگی ایسے ہی ہے اب بات آپ کے سمجھ میں آ رہے ہیں اگر آپ یورپی زندگی اور یورپین کی طرف آپ چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا بیٹے کو نہیں پتا ماں کانا ماں کو نہیں پتا بیٹا کانا ایک تو یہ دوسرا پہ رب کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا ہیں تو ان کی اوقات ایمان والوں تمہارے سامنے ایسی ہے کہ توہید و رسالت جس کے سینے کے اندر جگ مگا رہی ہو اگر وہ ان پر بھوک بھی مار دے تو مکڑی کے جالے کی طرح ان کا سارا ویران اور ان کا سارا جو ہے وہ دریچہ اجاڑ ہو جائے گا یہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کی اوقات یہ ہے اس کے بعد رب کریم نے یہاں پر فرمایا کہ جو مثال دیا اے مکڑی کی اس کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ان کی طاقت اتنی اچھا یہاں پر ایک ذکر بہت پیارا اور وہ کیا ہے کہ مکڑی اتنی کمزور ہے اس کا گھر اتنا کمزور ہے لیکن رب کریم اگر چاہے تو وہ قاطر مطلق اسی مکڑی کے ذریعے سے پورے جہاں کی طاقت کو پھیر دے پورے جہاں کی طاقت کو پلٹ کے رکھ دے کفر کی پوری یلغار کو رب کریم جو ہے وہ ناکام کر دے جانتے ہیں کس وقت میں ہوا تھا یہ جب سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ سور میں آکر میرے آقا جلوگر ہوئے تھے تو وہاں پر مکڑی نے اپنا جالا بنا تھا کفارِ مکہ اور قریش جو وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے مو پر جالا بنا ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس چلے گئے کہ اگر اس کے اندر اللہ کے نبی جاتے تو یہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا یہ جالا یہاں پر بلکل سلامت ہے تو اس کا مطلب کہ غار کے اندر کوئی گیا نہیں ہے تو ربِ قریم نے جہاں کے تمام کفار کو یہ چیلنج کر دیا کہ اگر ہم چاہیں تو وہ قاترِ مطلق ہیں کہ سب سے کمزور مخلوق سے بھی ہم اپنے حبیب کا دفاع کرا سکتے ہیں ہاں تو یہ ساری مثالیں قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کر دی اسی کا نام اجازے قرآن کہ مچھر کی مثال پیش کی تو اس کی قولٹی دیکھیں مکھی کی اگر مثال پیش کی تو پھر مکھی کی آپ شان دیکھیں لیکن نا سمجھنے والے نادان لوگوں نے یہ مکھی والی جو مثال ہیں اس کو اللہ کے ولیوں پر چسپا کیا یہ سارے جمع ہو جائیں تو رب نے فرمائی یہ ساری مکھیاں یہ سارے کے سارے جمع بھی کر لو تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اب اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ سارے ولیوں کو جمع کر لو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے سارے غوث اور قطب کو جمع کر لو تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ایسا کہنا یہاں پر ارگز درست ہو نہیں سکتا جب رب نے مکھی کو یہ طاقت دی مچھر کو یہ طاقت دی مکڑی کو یہ طاقت دی ہے تو اپنے پیارے اور اپنے لادلے عبدالقادری چلانی کو کیا طاقت دی ہوگی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو لے جا کر اس سے ملائیں ساتھی رب کریم نے یہ فرمایا وَإِنْ يَسْلُبْ أُمُ الزُّبَابُ شَيْءَ اللَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ مثال سمجھے رب کریم فرما رہا ہے کہ اس مکھی کی یہ کولیٹی ہے کہ اگر یہ تم سے کچھ لے کر بھاگ جائے تو تم اپنے ساری فورسوں کو بھی لگا دو امریکہ کا صدر ہے نا وہ سب سے زیادہ سیکورٹی کے اندر وہ رہتا اب اگر اس کے محل کے اندر کوئی مکھی کہیں سے اور پلیٹ میں اس کا ناکر اس کو بسکٹ پیش کریں اور مکھی آ کر وہاں سے دو چار زرے بسکٹ کے اٹھا کے اگر لے جائے تو کیا امریکہ کے صدر کے پاس اتنی پاور ہے کہ اس مکھی سے اپنے بسکٹ کے وہ زرے واپس لے لے تو رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو ہم نے اس کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ پورا جہاں آجز تو ہو سکتا ہے لیکن ہماری بنائی ہوئی اتنی اتنی سی جو مقلوق ہے اس میں بھی ام نے اتنی زیادہ طاقت رکھی آخری بات اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر مکھی کا ذکر ہوا تو قرآن مجید میں ایک ذکر آیا ہے سورة النحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اور شہد کی مکھی کی جب بات آئی تو قرآن مجید نے کہا کہ وہ شہد کی مکھی ہے پھولوں سے اور پھلوں سے یہ رس چوستی ہے شہد کی مکھی اس کے بعد یہ اس کو اپنے پیٹ میں جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ پہنچتی اپنے چھتے پر اور چھتے پر جا کر اپنے اس رس کو اس چھتے کے اندر واپس انڈیلتی ہے تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مقام نجاست سے وہ رس اس کا نکلتا جو اس کے چھتے کے اندر جمع ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو پر تو فلفور پابندی لگنی چاہیے کہ یہ تو نجاست کے مقام سے خارج انے والا وہ پانی ہے جو رس کی صورت میں ہوتا لیکن جب دنیا نے اس پر ریسرچ کی آسٹریہ والے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شہد ہمارا ہے آسٹریہ والے وہ کہتے ہیں سب سے بہترین شہد ہمارا تم لوگ تو بڑی رسرچ کرتے ہو بڑی صفائی کا خیال لگتے ہو کہ اس میں جرسیم نہ آجائی ہے تو مکھی کے پیٹ میں سے نکلنے والا وہ پانی ہے جو اس کے مقام نجاست سے خارج ہوتا آج چودہ سو سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے اور چودہ سو سال پہلے قرآن نے کہا تا فیہی شفا اُل ناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے تو جو عشق کے مارے تھے اپنے نبی کے انہوں نے پھر یہاں پر قلم اٹھایا اور بات کرنے کا حق ادا کیا کہ اللہ وہ قادرِ مطلق ہے کہ جو مکھی کے پیٹ سے نکلنے والے پانی کو جب شافی بنا سکتا ہے تو محبوب کے جسم سے نکلنے والے پانی کو رب نے کتنا شافی بنایا ہو کہنے وہ تو قادرِ مطلق ہے سرورِ کونین کے جسمِ مبارک سے وہ پانی جو آپ نے پیا اور بات میں وہ آپ کے جسم سے جب نکلا ہے تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں امام تقیدین سبکی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کے جسم سے نکلنے والا پانی جو ہے وہ نپاک اور نجس ہو جائے جب مکھی کے پیٹ سے خدا شفا پیدا کر سکتا ہے تو اپنے محبوب کے جسم سے اس نے کیسی شفا پیدا کی ہوگی تو یہ قرآن مجید کی وہ اجازتیں مقتصراً جو میں روزانہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ درس ہم نے اس وجہ سے رکھا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن میں رب کریم نے کیا کیا چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا اور کن باتوں کا ذکر کیا کہ آج بھی دنیا حیران اور پریشان ہے اور وہ اس بات کو آج مانتے ہیں کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں یہ کلام خالق کا کلام ہے اللہ پاک ام سب کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے اسے پڑھنے سمجھنے اور ہمیشہ اسے دل لگائے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سلام علیکہ سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم تر مولا پہ جا کر پہلے کچھ لاتے سنا کر یہ پڑے سن کو جھوکا کر یا حبیب یا صلوات اللہ یا نبی سلام علیکہ یا مصور سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفی فرل ورہا ہو سربل حیدو سرہا ہو اپنے آنچوں کا تصدق حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ 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 علیکہ رب کریم رمضان شریف اس مبارک صبح میں کہ جہاں سجرج اب تلو ہوا جاتا ہے اے مالک اس صبح کی پرکت سے ہماری زندگی میں صبح کردے کردے رب کریم ہمیں اس کلام کی محبت اور اس کی چاشنی عطا کردے کہ جس سے آج پورا جہاں آجز ہو گیا کہ ہم قرآن کے جیسے ایک آیت میں پیش نہیں کر سکتے اے مالک اس موجزانہ کلام کو ہمارے سینوں میں اتار دے ہمارے ان بچوں کے سینوں میں منتقل کر دے اور اس میں موجود جو علوم کے سمندر ہیں میرے مالک ان علوم کے سمندروں کو ہمارے سینوں میں موجزان فرما اس قرآن کو ہمارا حافی بناتے قبر میں پہنچے تو اس قرآن کو ہمارا شافی بناتے اور میدان محشر میں اس قرآن اور صاحب قرآن کی شفاعت سے بہرمند فرما رمضان شریف کی اس مبارک صبح کے صدقے قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلے سے ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلا اللہ وسلم على سکتنا محمد وعلى آل وصحبی اجمعین برحمتک یا ارحام رحمین تمام طلبہ مصفوں کی طرف جنب مصفوں کی طرف جنب مصفوں کی طرف جنب رحمتب مصفوں کی طرف جنب مصفوں کی طرف جنب موسیقی